موسیقی 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 اینکی سنگھ جی آپ سے پوچھو کہ زیادہ آروب جو ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا پر زیادہ لگتے ہیں جو برادکاسٹر ان پر زیادہ لگتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اب دیکھئے شندے صاحب کی شکایت ہوئی انہوں نے کہا کہ میڈیا نے اس طرح سے کیا ہم اس کو کرش کر دیں گے عام آدمی پارٹی شکایت کرتی ہے کہ ہمارے سے انفیر ہے میڈیا الیکٹرونک میڈیا خاص کا کچھ چینلوں کا نام بھی وہ گناتے ہیں بی جے پی بھی شکایت کرتی ہے کہ بھی بائیس ہے میڈیا جب سبھی لوگ شکایت کر رہے تو اس کا مطلب میڈیا میں کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کمیاں ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا کا ریچ بہت بڑا ہو گیا ہے آپ تاجب کریں گے کہ چوبیس کروڑ پریوار ہیں بھارت میں جس میں سالہ کروڑ کے پاس ٹیلی ویجن سیٹس ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ورگ ہے بیاسی کروڑ لوگ اس سمیت دیکھ رہے ہیں تو نیچورلی اس کا پیریٹریشن زیادہ ہے تو میڈیا پہ جو آروپ لگتا ہے یا جو شہباسی ملتی ہے وہ ابھی ایسا ایک الیکٹرونک میڈیا ایک بڑا چنک لیتا ہے اور چونکہ پرنٹ پڑے لکھے لوگوں کا ہے جو ساکچہ رہے ان کا ہے حالانکہ بھارت میں 24% ساکچہ رہتا ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ ٹیلی ویجن کو دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے اپنی بات بنا سکتے ہیں پرجاتنتر میں کئی لیئر پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ایک ایسا سماج جس کی ترک شکتی بہت کم ہے ایک ایسا سماج جس کے پاس وولیوم آف انفرمیشن نہیں ہے ایک ایسا سماج جو ابھی راجی کو ابھی بھی وہ اگریزوں کا راجی سمجھتا ہے اس سماج کو جب آپ اوپر اٹھانے کی پرکریہ میں آتے ہیں تو کئی دکتیں ہوتی ہیں میڈیا کا رول یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے میڈیا کا یہ بھی رول ہے کہ ان کی ترک شکتی بڑھا ہے وہ یہ بھی بتا ہے کہ سسٹم کہاں آپ کو فلاڈ ہے اور کہاں پہ اس کو کریکٹ کرنا ہے تو یہ ساٹھ سال میں میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے آپ شام کو دیکھتے ہیں جس طرح آپ لوگ اسٹوڈیو ڈسکشن کرتے ہیں اس میں وولیوم آف انفرمیشن دیتے ہیں اور ہمارے کولیگ اوم تھانوی جی اسٹوڈیوز پہ رہتے ہیں اور تمام جو چیزیں ہم لوگ دیتے ہیں سماج کو اس سے اس کی ترک شکتی بڑھتی ہے تب وہ جب چناؤں میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں رابین ویڈ ایمیج والے آپرادی کو ووٹ دینا ہے کہ ہمیں ایک اچھا بیکٹی چننا ہے کیا ہمیں جاتی کا چننا ہے یا نہیں چننا ہے یہ آج بھارت میں ایک آ گیا ہے اور ساتھ میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ٹویٹر وغیرہ ہیں 9 کروڑ لڑکے جو نئے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ٹویٹر پہ ہیں ان کا بھی لوجک پاور بڑھا ہے تو کل ملا کے ایک نئے بھارت کو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سوچتا جس میں سوچتا کے پرتی ہے کاغرہ ہے جس میں ترک شکتی ہے تو کل ملا کے ایک نیا سماج ہو رہا ہے اور یہ جو چناؤں ہوگا یہ ان ساری چیزوں کو میرے خیال سے کے پرتی سگرا ہی ہوگا لیکن عوبتھاروی جی جو میڈیا ہے وہ جو اپینین فارمیشن اس میں بڑا رول نبات ہے سب کہتے ہیں اور جب اس طرح کے عاروپ لگتے ہیں جب آپ اپینین لوگوں کی جو دھارنہ ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں بگاڑ سکتے ہیں ایسے میں جب اس طرح کے عاروپ لگتے ہیں میڈیا پر باعث ہونے کے عاروپ لگتے ہیں یہ لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی ویشیش کے لئے تو یہ تھوڑا سا چنتا جنگ استطی ہے پر سوال یہ کہ کیا ایسا ہے ان عاروپوں میں کتنا دم ہے درسل دیکھئے کچھ پترکار ہیں جن کے بارے میں ایسا سندگ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کپکش لے رہے ہیں اور یہ سندگ تب اور پوشت ہونے لگتا ہے جب کچھ پترکار پترکاریتہ چھوڑ کر کے ان پارٹیوں میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ماننے لگتے ہیں پر میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ لوگ سندگ کے کھیرے میں ہوں اس لئے آپ پوری کی پوری برادری کو سندگ نہیں مان سکتے ہیں بار کے مالک جو ہے ان کا جھکاو کی بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ تمام آج ٹیلیویزن چینلز اور میڈیا ہاؤسز اٹھا کے دیکھیں ان میں حصے داری ادیوک پتیوں کی ہوتی ہے اور ادیوک پتیوں کو جھکاوی ہمارا جاتا ہے کہ ظاہر طور پر کسی پولیٹیٹر پائٹنگ ایسے میں کیا فیئر ریپورٹنگ ہو پاتی ہے وہاں پر شڑنٹر ہوتا ہے اور وہاں پر آج کے دور میں جب لگ بگ سارے پترکار اب تو انوبند کے اوپر ہیں قرار کے اوپر ہیں ان کو اپنے تلوار لٹکی رہتی ہے کہ اگر جیسا ان کو کہا جائے وہ نہیں کرتے تو وہ آج وہ کوئی تن کے کھڑے نہیں ہو سکتے اپنے مالک کے سامنے یہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں اونتھانوی جی یہ ظاہر طور پر بڑا موجود سوال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر اتنی زیادہ آپ کو لگتا ہے چنتہ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم پشم کی بھی بات کریں امریکہ کی بات کریں یو ایس کی فرانس کی بات کریں وہاں پر بھی اس طرح کا ہوتا ہے انگلینڈ میں صاف ہے کہ ٹائمز جو اکبار ہے وہ کنزروریٹی پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ لوگ مانتے ہیں دوسری طرف گارڈین ہے وہ لبرل مانا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں تو اس لئے جاتا چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں یا آپ کو لگتا ہے کیا نہیں دیکھیں اصل میں سنگھ صاحب نے ابھی جو کہا کہ وشوش سے نیتہ بنا کر رکھنا ضروری ہے چنتہ کی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نسبقستہ کی بات کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھئے ایک جو وچار دو پکش ہوتے ہیں ایک خبروں کا کام ہے سماچار کا ہے ایک وچار کا ہے جہاں وچار اخبار میں یا اور جگہوں پر آئیں گے اس میں ایک وقتی کا اپنا پکش بھی ہوتا ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ پکش کتنا ایمانداری سے رکھا جا رہا ہے اور کتنا بے ایمانی سے چناؤں میں ہم ظاہر طور پر چاہتے ہیں کہ دیش کے چناؤں اور جو لوگ جو چننے وہ جاتی کے آدھار پر نہ چننے گندوش کے آدھار پر اپنے امیدوار چننے لیکن لوگوں کو بہت سے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ جو تمام امیدوار چننے جاتے ہیں اس سے لے کر اور ووٹ تک جو ہے جو میڈیا ریپورٹنگ ہوتی ہے خاص کر اخباروں کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ پوری جاتی کا تیوشیلیشن کرتے ہیں اخباروں میں بتاتے ہیں کہ یہ کینڈیٹ ہے اس کو اس جاتی کے ووٹ ملیں گے اس جاتی کا ہے اس جاتی کی تو اس طرح کی ریپورٹنگ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ چناؤں میں کتنا اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے دیکھیں اگر ٹگٹی اسی آدار پر بندتے ہیں تو اس کو ریپورٹ کرنے میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے اگر بڑے بڑے دل یہ سوچ کے کہ یہاں پر یادو جاتی کے لوگ زیادہ ہیں تو یہاں پر دونوں امیدوار آپ نے سامنے کھڑے ہوں گے تو یادو ہوں گے یا کسی اور جاتی کے لوگ ہوں گے تو اب وہاں پر ہم یہ کہیں ایک جاتی کے وقتی کو ٹگٹ دیا گیا ہے سم کہتے ہیں ایک سمودھ آئے کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے لوگ جانتے ہیں تائی ماملوں میں چیزوں کو آپ چھوپا کر کے بلکہ اور ایک طریقے سے سندگت بناتے ہیں اوم جی کی بات کو تھوڑا ساگے بڑھاتے ہوئے یہ پرابلم میڈیا کی نہیں ہے یہ پرابلم پولٹیکل کلاس کی بھی نہیں ہے یہ پرابلم آت کے سمبیدھان میں جو فرسٹ پاسٹ دے پوست سسٹم لائے گیا ہے ایف پی ٹی پی یہ اس کی پرابلم ہے یہ مول روپ سے سماج کو ویخندت کرتا ہے اور اس انتین پہچان سمودھ تک ویخندت کرتا ہے جہاں تک پولٹیشن اس کو لے جائے کیونکہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ جیسے ہی کہیں گے کوئی ایک میزورٹی کومیونٹی کو لے آئے گا دوسرا مائنورٹی کو لے آئے گا اس کے بعد آپ اس میں کاسٹ لائیں گے پھر سب کاسٹ لائیں گے اور یہاں تک آپ مہا دلیت تک اس کو لے جائیں گے یہ ہماری چناؤ پدھیتی کا دوش ہے اس میں پولٹیکل کلاس کا دوش نہیں ہے کیونکہ وہ چاہے گا کہ آسانی سے ہم آئیڈنٹیٹی کو تلاشیں اور اس آئیڈنٹیٹی کو ایڈرس کرنا شروع کریں اور یہ کرتے کرتے وہ لاسٹ تک توڑ دے گا اور آپ دیکھیں جس طرح سے بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ سنسط جو آج ختم ہوئی ہے اس سمجھ جو ختم ہوئی ہے پندرہوی سنسط لوگ سبا جب تک آپ دور نہیں کریں گے یہ کاسٹ سب کاسٹ یہ بنا رہے گا لیکن اس میں ایک چیز سنگھ صاحب جو جو الیکٹرونگ میڈیا میں خاص کردوش لگتا ہے کہ کئی بار نیتا لوگ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں چناؤ کے دوران بھاشن دیتے ہیں جس کے کارنڈ کمیونل ڈیوائیڈ ہو باقی ڈیوائیڈ ہو اور یہ بھی آروپ لگتا ہے کہ میڈیا اس طرح کے بھاشن کو چاہے تو اس کو نہیں بھی دکھائے اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ بجائے پر اس طرح کے ٹیپس بار بار ریپیٹ کر کے چلائے جاتے ہیں اس سے جو ماحول خراب ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے نہیں شاید آپ نے لیٹس نہیں دیکھا ہے پچھلے ایک سال سے یو پی میں تمام دنگے ہوئے لیکن انڈین میڈیا نے اس کو پوری شالینتہ سے بلیک آؤٹ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاریں گھبلانے کم لگی اور چھوڑنے لگی دیکھیں ہمارا دوسرا خطرہ ہے جب ہم نے سترکتہ بڑھتی اور آپ تاجوب کریں گے کہ ہم لوگوں نے ڈیسیزن لیا کہ ایک بھی ویجوال جس میں کم لل فریر اپ ہے تو وہ نہیں دکھائیں گے آج بھارتی میڈیا میں نہیں جاتا ہے الیکٹرونک میڈیا میں لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ سرکاروں کا ڈرنا بند ہو گیا اور حقیقہ تانہ بند ہو گیا اس لیے مجبوری تھی کہ مجبور نگر پھر سے دکھائے جائے یہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسیڈ کیا کہ جب ہم لوگ اس کو نہیں دکھا رہے ہیں تو سرکاریں بے لگام ہو جا رہی ہیں جب ہم دکھا رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے اب ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ بیئر میریمم دکھائیں جس سے کم سے کم کومنل فیر اپ نہ ہو ایک بات اس میں ایک بڑا مددہ انتھانوی جی جو پیڈ میڈیا کا دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں جو چنا ہوئے اس میں یہ عاروپ لگے کہ اس میں کروڑوں روپے پانچ پانچ سو کروڑ روپے یہ ہوا کہ پیڈ میڈیا کے اوپر خرچ ہوئے ہیں ارزا پلاک ملی جو چناو میں آتا اس میں پیڈ میڈیا اس کو کیسے ٹیکل حالانکہ چناو آئے انہیں اس بار کچھ برادکاسٹ ایسیشیشن نے بھی اس پر کچھ بات کری ہے پریس کاؤنسل نے بھی بات کی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چناو میں اس بار پیڈ میڈیا جو ہے اس پر دراصل روک لگتا ہے پوری طرح روک لگنا تو مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ جو سیدھے سیدھے معاملہ پکڑا گیا تھا اس میں کئی جگہوں پر کئی اخبار جو تھے ان کے سمواد آتا ویڈیاپن این ایک طریقے سے پیسہ لیتے تھے اور جو چاہتا تھا نیتا اس طرح کی چیز کو وہ خبر کی شکل میں چھپوا دیتے تھے تو اب وہ چیز چکی اتنا حلہ ہو چکا لیکن اگر اس چیز کو اگر بہت چالاکی سے انجام دینا کوئی چاہے تو ابھی بھی دے سکتا ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں اس وقت آپ پکڑ سکتے تھے کیونکہ گھیرا بنا کے ایک باکس بنا دیا لکھانے کی ویڈیاپن ہے لیکن آپ شکل دیکھ کے سمجھ سکتے تھے کہ یہ ویڈیاپن جی چیز ہوگی اور اگل بگل دو دو نیتاؤں کے بیان چھپ رہے ہیں ایک ہی معاملے پر الگ الگ تتھے چھپ رہے ہیں تو اور کہنے پر اکابی جاتا تھا کہ یہ تو کسی نے پیسہ دیا اس لیے چھپ رہا ہے آپ کو پیسہ دینا آپ چھپوالی جی اب چونکہ اس معاملے میں حلہ ہو گیا تو میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی بیمانی کرنا چاہ رہا ہے کوئی اخبار کوئی پترکار آپ دیکھیں کئی اخباروں کے مالک خود نیتا ہے کئی چینلوں کے مالک خود نیتا ہے اور کئی بیاباری ہیں بڑے بڑے بیاباری جو نیتاؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اگر اپنے کرمچاریوں کو جو کی پترکار ہیں اور کرمچاری بھی ہیں ان کا روزگار ہے ان کو اگر اشارہ کیا جائے کئی بار تو کرمچاری خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز اپنے اخبار میں لکھا دوسرا روپ ہے بلکل سنگھ صاحب آپ اس پر آپ کی ٹھپنی کیا اور ایک آخری بات میں یہ جو اس میں جاننا چاہوں گا آپ دونوں سے وہ یہ کہ دراصل اب یہ چناؤ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ چناؤ یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ ابھی تک پالیٹیکل بیان آرہ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چناؤ بہت زیادہ تیکھے ہوں گے حملے بڑھیں گے پالیٹیکل پارٹیوں کے دوسرے پر میڈیا بھی اس میں لپیٹھے میں آئے گا کیسے ایشور کرنا چاہے میڈیا کو کہ وہ فیکچول رہے زیادہ سے زیادہ عبجیکٹیو رہ کے کام کرے ایک تو جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ میڈیا کارپوریٹ ہاؤسز کی چیری ہوتی ہے ادھیکی کیپٹل انٹینسیو انڈسٹری ہے یہ جو انڈسٹری الیکٹرونک میڈیا ہے یہ کیپٹل انٹینسیو ہے اور بہت پوجی لگتی ہے تو یہ پوجی ہم تو لگا نہیں سکتے آپ نہیں لگا سکتے ان تھانویجی نہیں لگا سکتے کوئی سیٹھی آئے گا یہی پہ رول آتا ہے ایڈیٹر کے انسٹیچوشن کا کہ وہ ایک طرف کمیڈیٹ کرتا ہے ماسسز کو اور دوسری طرف اپنے جو انٹریسٹ ہیں کارپوریٹ ایڈیٹر تو خس کو ہو گیا سنگزہ یہ کہہ دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایڈیٹر ابھی بہت طاقتور ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے ایڈیٹر بہت طاقتور ہیں اور ابھی بھی وہ تن کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے لاکھوں روپے کی نوکری کو لات مارتے ہیں یہ ایسے نہیں بنے ہیں تمام جو ایڈیٹر ہیں ان میں زمیر ہے ابھی لیکن دوسرا پکش ہے اس کا کہ ایڈیٹر کا انسٹیچوشن اسٹرینگٹن کیجئے مضبوط کیجئے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم پبلک ویو دکھاتے ہیں تو پبلک کو بھی اتنا ابہ ویکنڈ ہونا پڑے گا کہ وہ دیکھ سکے کہ بائسٹ ویو کیا ہے اور انبائسٹ ویو کیا ہے یہ جنتہ کے لیے ہم لوگ کلیکٹیو لی جو کانشنس نیس گروہ کرا رہے ہیں میرے خیال سے اس سے کام چل جائے گا ابھی فیلال ڈیموکریسی پر اتنا خطرہ نہیں ہے تانو جی آپ کے آخری ورڈ میڈیا کی کیا بھومی کا اس سولوے لوگ سبھ چناؤں میں کوئی بھی چناؤں میں بھومی کا جو ہے وہ تو ایک ذمہ داری کی بھومی کا ہوتی ہے لیکن اب دھیمے دھیمے جو ہے اتنا میڈیا کا پرسار ہوا ہے اتنے چینل اتنے اخبار اور خاص کر یہ جو بات ہے کہ اب پترکار اتنا سوتنطر نہیں ہے میں سنگھ صاحب کی بات سے تھوڑا سا نائتفاقی رکھتا ہوں اب سمپادک سسموچ بہت کم ہے اور جو ہیں وہ پشلگو ہیں مالکوں کے کہہ میں کام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور سنگھ صاحب کو تو خود اس بات کا خیال ہے انہوں نے اس پترکار کے کلاب کاروائی بھی کی تھی جو سو کروڑ روپے کی رشوت مانگتے ہوئے ٹیپ پہ پکڑا گیا اس کو جیل کی ہوا کھا کے آنی پڑی واپس آ کے پھر چونکہ مالکوں کے ساتھ میں آپ مالکوں کے لیے کر رہے تھے پیسے لینے گئے تھے اب آپ جو ہے واپس کام کرتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اگر اتنا کھلا کھیل ہے تو آپ ہی دیکھیں کون روک سکتا ہے کہیں کوئی ایسا قاعدہ جو ہے وہ ہو پریس کاؤنسل بھی ہے اور سنستائے بھی ہیں پر میرے خیال میں کسی کے پاس میں اس کا عادی کار نہیں ہے کوئی اگر انیتے کام کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی کر سکیں اور جو باقی قانونی ہمارے یہاں پر بندوبست ہیں عدالتوں میں وہ اتنے پیچیدہ اور اتنے لمبے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک انوساسن جو ہے وہ رکھنے کے لیے ان کی مدد لے سکتے ہیں جی چلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس اہم مددے پر بات کرنے کے لیے میڈیا کا بہت مہدپنڈ رول ہے ان چناؤں میں اور وہ رہے گا اور اس لیے میڈیا کو انپارشل ہونا بہت ضروری ہے